پاکستان جتنا بھی چاہ لے نا جتنی بھی کوشش کر لے عرب ورڈ کبھی بھی نرندرہ موڈی سے پیچھے نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے ان کے انٹرسٹ ہیں پاکستان پر تو پابندیوں کا ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہم نہیں لگا رہے لیکن ساتھ ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹریٹ کریں گے ایران کے ساتھ تو پھر آپ پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں جو عرب ممالک ہیں وہ تو موڈی صاحب کو بڑے ہار ڈالتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں ان کو انعام و اکرام دیتے ہیں انعام و اکرام تو نہیں لیکن this is a matter of respect ہوتا ہے امریکہ کو بھی سمجھائیں طریقے سے کہ ہمارا پہلے بات ہوگی ہمارا مسلم ملک ہے تو ہم اس سے انا پیچھے نہیں آٹھیں یہ سعودی ریبیا کے انڈیا سے جیسے تعلق آتے ہیں جو ان کے بیچ میں ٹریڈ ہے ایران کے چاہ بہار کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اور جو ان کے تعلقات ہیں اور ان کے جو ٹریڈ اگریمنٹ ہیں آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف جا کر کوئی آپ کی اس میں سپورٹ کریں گے کہ موڈی صاحب کو تو عرب ممالک جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اور عرب اور موڈی صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑے عجیب عجیب قسم کے نام دیتے ہیں مزکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا دو ٹھوپی کو لے کر باتچیت کر رہا ایک تو بھارت کے اندر جو چناؤ چل رہے ہیں اور یہاں پر پرائیم منیشٹر موڈی جی اپنی چناؤی صوا میں جو کچھ بھی بیان دیتے ہیں وہ پاکستان کے اندر چرچہ کا ویسے بن جاتا ہے اس کو لے کر بار بار چرچہ ہوتی ہے دوسرا یہاں پر پاکستان کے اندر باتچیت ہو رہی ہیں بھارت کے اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کے جو آپ سے رشتے ہیں جو اتنے زیادہ مجبوط ہو چکے ہیں اور پاکستان یہاں پر بلکل سائیڈ ہو چکا ہے اس کو لے کر پاکستان کے جو پترکار ہیں وہ کئی بار باتچیت کرتے رہتے ہیں تو وہی ہم سب ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان عمومن کوئی زیادہ لمبی جوڑی ایسی ڈسکشنز نہیں ہوتی جس میں میڈیا آپس میں دوسرے سے لڑ رہا ہو یا میڈیا پرسن لڑ رہے ہو عمومن نہ بھارت پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اگر کرتا ہے تو وہاں کی لیڈرشپ ضرور وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے وہ پاکستان کی سرکار کو پنچ کر سکتے ہو اور پاکستان کی جو لیڈرشپ وہ بھی کوئی نہیں بولتی اتنا لمبا چھوڑا لیکن جب سے پراملسٹ اور موڈی جو ہیں انہوں نے وہ کمنٹ کیا اور اس کمنٹ میں اور خاص طور پر وہ جو کمنٹ تھا کہ جی کانگرس ان کو پیسہ دینا چاہتی ہے ویلتھ دینا چاہتی ہے جن کے زیادہ بچے ہیں تو اب ہوا یہ کہ وہ جو ویڈیو ہے اس پہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں آمد میر صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو پراملسٹ اور موڈی کی جو سپیچ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اربن نسل کے لوگ ہیں جو اربن نسل کے جو لوگ ہیں کیا ان کو ہم ساری ویلتھ دے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف جو عرب ممالک ہیں وہ تو موڈی صاحب کو بڑے ہار ڈالتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں ان کو انعام و اکرام دیتے ہیں انعام و اکرام تو نہیں لیکن this is a matter of respect ہوتا ہے basically this is not انعام و اکرام میں نے اگلت لفظ استعمال کیا ہے so بڑا ایک پروٹوکول دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑا اس کو محسوس کرتی ہے اور پاکستان کے لوگ بھی بڑا محسوس کرتے ہیں کہ نریندرہ موڈی کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پاکستان جتنا بھی چاہ لینا جتنی بھی کوشش کر لے ارب ورڈ کبھی بھی نریندرہ موڈی سے پیچھے نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے ان کے انٹرسٹ ہیں کہ موڈی صاحب کو تو ارب ممالک جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اور ارب اور موڈی صاحب جو ہیں وہ ان کو بڑے عجیب عجیب قسم کے نام دیتے ہیں اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کنفیوز کر رہے گئے ہیں میبھی موڈی صاحب نے یہ بات تو ضرور کی ہے کانگریس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی ضرور کی ہے اور اس کی وجہ سے جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے علاقہ میں نے تو کل بھی کومنٹ کیا تھا جب اوریڈی ان کی پاپولیریٹی موجود ہے جب اوریڈی ان کا اتنا ڈنکا باجر ہے اوریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاپولیریٹی سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب ہے تو ایسے کومنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے جو ہیں وہ معاملات ایسے بن جائیں کہ بجائے اس کے کہ جس سے آپ یہ کہہ لیں کہ چیزیں سلجنے لگیں چیزیں خراب ہونے شروع ہو جائیں لیکن شاید بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید ووٹر ٹرن ناو ٹھیک نہیں رہا پارٹی کے اندر کنفیزن ہے کہ شاید کچھ اس طرح کی جو ہے وہ سیچویشن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سیٹ بیک نہ ہو جائے رولنگ پارٹی کو تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کرتی ہیں پارٹیز لیکن کیونکہ نریندرا موڈی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور دس سال انہوں نے ٹرائیول کیا ایز پرائیم نیسٹر آب انڈیا تو obviously he has this چیز یہ ان کے اندر تو یہ چیز موجود ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جب آپ کو یاد ہوگا نوپور شرما کا واقعہ ہوا تھا اور جب نوپور شرما کا واقعہ ہوا I think نوپور شرما بھی اس دفعہ کنٹیسٹ کر رہی ہے from the BJP دیکھیں بھارت کے اندر ایک سوچ تو موجود ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو گورے ہیں جو بریٹش راج ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حول کیا ہے ہندووں کو مسلمان بنائے ہیں یہ سارے تو سارے ہندو تھے اور ہمیں کنورٹ کیا گیا ہے نرندرہ موڈی نے اس سوچ کو بیسیکلی جو ہے وہ مین سٹریم کی ہے اس کو مین سٹیج پر لے کیا ہے وہ ڈیفرن قسم کی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیسٹروں کے قوانین بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہسٹری تھی ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں جس طرح رام مندر جو بنایا گیا تو رام مندر زاری بات ہے وہاں پہ بابری مسجد تھی اس کو ہٹایا 92 میں ڈیمولش کیا گیا پھر اس کے اوپر ایک کیس بنایا گیا پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا پھر نرندرہ موڈی صاحب نے اس کے لیے ایک روپیہ چندہ دیا کہ رام مندر بنے گا یہاں پہ اور پھر انہوں نے جب اس کا ہفتہ کیا تو پوری دنیا کی اندر اس کا شور مچا تو پوائنٹ ایس کہ انہوں نے ایک دے دی ہے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیل نے غزہ میں جتنی بمبارڈمنٹ کی تو کیا یو ای نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ خراب کر لیے بالکل بھی نہیں کیے کسی نے کوئی اس کو ان تعلقات کو خراب نہیں کیا انہوں نے اس کو ایسی جانے دیا جیسے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو اسرائیل کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں لیکن ہم اسے سفارتی تعلقات ختم نہیں کریں گے ہم اسے سفارتی تعلقات ختم نہیں کریں گے لیکن اگر دیکھیں تو وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں وہ اپنا سارا کچھ چلا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو جو حکومت ہے یو ای کی اس کی بڑی پرگمیٹک اپروچ اس سینس میں ہے کہ آپ تعلقات ختم نہیں کر سکتے آپ کے تعلقات ہوں گے تو آپ بہتر ڈائلوگ کر سکتے ہیں تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کا جو پترکار ہے ڈاکٹر کمر چیما ان کو آپ نے آپ پر سنا ہے جو ویڈیو کے سروات میں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو بھارت اور عرب کنٹریز کے جو ریستے ہیں اس کو لے کر یہاں پر باتچت کی جائے گی اس کے علاوہ جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر ابھی چناؤ کا سمجھ چل رہا ہے اور یہاں پر ایک ہی دن میں پتہ نہیں کتنی زیادہ چناؤی سبائے ہو رہی ہیں اور وہاں پر الگ الگ پرکار کے بیان نکل کر آتے ہیں لیکن پرائیم منیشٹر موڈی جی اپنی چناؤی سبائے کے دوران جو کچھ بھی بیان دیتے ہیں پاکستانی اس بیان کو لے کر جو ہے نا چرچہ جرور کرتے ہیں اب اس کو لے کر جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر چرچہ کی جارہے ہیں یہ بھی حالی میں پرائیم منیشٹر موڈی جی نے جو بیان دیا ہے اس کو لے کر یہاں پر باتچت کی جارہی تھی تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں